بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کیٹل مارکٹ کراچی انڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے فرینڈز اس وقت ہم لگ جا رہے ہیں ٹھاکہ والا کٹرفاؤں اور یہ ہمارا ڈے ٹو ہے شوٹ کا انشاءاللہ بھی اگر دن اور بھی ہوگا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مانی بھائی دی گریٹ ماشاءاللہ کیسے مانی بھائی آپ صحیح یہ دیکھیں کون ہے ماشاءاللہ سے موڑا چیز من tirar اس موڑا چیز من چیز میں صحب سے مانی بھائی مانی بھائی مابت آلام اللہ اسم بھائی ایم موڑا سالے اللہ اسم اللہ intensive اللہ بھائی ایم خی consegu con بھائی اسم بھائی آج ہی حچی ہے کہ آپ ساب لوگ کھر گھرے وقت ہوں مجھے پتہ ہی تھا میں تھا لیٹ ہوئے رہا میں جلی لیل ہی نکلتا ہوں میں نے کہا پھر میں آپ کو بیٹ کر رہے ہیں اور میں پہنچھ رہا ہوں کچھ سی پات نہیں ہے کہ ہم نکل پڑا گھر سے اب یہ لوگ مجھے پیجے پیجے فولو کر رہے ہیں جو وہ انداری مانی بھائی نے بنائی دیا آپ کی مانی بھائی کو ایک ہے تو یہ ہے کہ اس انداری ترمی ہے چل میں خیر ہوگے خیر ہوگے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں بھائی ہے کہ یہ ٹینشن میں تھا کہ یہ لوگ سنائیں گے اور یہ نا گیڑ کے گیڑ کے باہر کھڑے ہیں ہم لوگ سارے گاڑی میں بیٹے میں ہی بات ہے سب سکتے ہیں اور یہ بائیسا ہر سامنے تو گزر گئے اور ان کو پتے ہی نہیں کہ ہم سامنے گئے بات وہ یہی ہے بھائی ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان نیند میں ہوتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں بھائی 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 شہروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے بھائی تو کیا امید ہے آج کی کل کے شوٹ کے ساب سے کتنے جانور آپ نے کبر کرنے کیا ٹارگیٹ رکھا ہے اپنا کوشش تو ہے کہ پہنس سے زیادہ ہوں کل پہنچ کی ہے گے اور فوٹوگرافی وغیرہ کتنوں کی ہو جائے گی آج انشاءاللہ کوشش کریں گے پندرہ تک کی ہو جائے پندرہ تک کی ہو جائے یہ آگیا بھائی ڈھاکا والا کٹل فارم یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ڈھاکا والا کٹل فارم لوکیشن چیک کریں آپ ماشرم بس سے سالو بھائی چلیں جی اب ہم پہنچ گئے ڈھاکا والا کٹل فارم آپ لوگ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں صحیح ہے آپ کو فارم کا ایک اوورویو دے رہا ہوں یہاں پہ ہم نے انشاءاللہ اپنا شوٹنگ سیٹ اپ ڈالنا ہے ابھی چار پائی بزارہ لگواتے ہیں اور طاہر بھائی ہے انسائیڈ یہ آفیس ہے ان کا یہ سارے بچھڑے کھڑے میں پینفلیکس اور توڑی وغیرہ اتر رہی ہے یہاں پہ انہوں نے یہ ویٹ مشین لگائی بھی ہے کٹل لگایا ہوگا ہے تو یہاں پہ جانور کا ویٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے لائی ویٹ تو وہ آجاتا ہے ٹھیک ہے اول دو یہ چیز میں واضح بھی کر دیتا ہوں کہ لائی ویٹ کے ساب سے وہ سیل آؤٹ نہیں ہوتے مطلب پر کیجی کے ساب سے مال سیل نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پلائی سروس یہاں پہ موجود ہے اس وجہ سے جو بندہ کو ہی لے کر آتا ہے تو اپنا چار سو کلو کا جانواز چھوڑا ہے تو اس کو ایک آئی ڈیا ہوتا ہے ایک مہینے کے بعد اس کا اگر تیس کلو چارس کلو وزن بڑھا ہے ایک دیڑ من بڑھا ہے وزن تو اس کو آئی ڈیا ہوتا ہے کہ کیار کمپیریزن کو کر سکتا ہے ایک مہینے کے بعد آنے کے بعد پور انسٹنس اب یہ بچھڑا جو ہے اس کی ام نے کل شوٹ کر لی ہے پرسو کا اس کا لائی ویٹ جو ہے نا وہ پونے نو سو کلو ہے ویچ میکس اٹ اراؤنڈ بائیس ون ٹھیک ہے بائیس ون کے قریب ماشاءاللہ سے اس بچھڑا کا وزن ہے لائی ویٹ اور دو دانت ہے اس کا ماشاءاللہ سے یہ ہائیڈ اور یہ ویٹ ہے باقی اس کی ویڈیو بغیرہ تو اوفیشل آئی گی نا وہ آپ لوگ دیکھئے گا تو یہ اس کے لئے انہوں نے سارا سین لکھا ہے اب انشاءاللہ دیکھیں ہم آپ پہ سیٹ اپ ہم نے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اپنے لینڈس وغیرہ کیمرہ وغیرہ ساتھ چیزیں سیٹ کر کے دین بھی سٹارٹ شوٹنگ آج ڈے ٹو ہے پانچ بچھڑے کل ہو گئتا ہے ہمارے نیکس فائیف بولز جو ہم نے انشاءاللہ آج کور کرنا ہے نیکس فائیف بولز جو ہم نے انشاءاللہ کل کور کرنا ہے اچھا جی یہ مانی بھائی تیاری ہیں اپنی پوری کر رہے ہیں ہیز ار فٹوگرافر یہ ہمارے ویڈیو گرافی اینڈ پر ہیں واج بھائی ماشاءاللہ سے گمبل وغیرہ دیکھیں سیٹ ہو رہا ہے لینڈس لگ چکا ہے واج بھائی تیاری پوری ہے زبردست مانی بھائی آپ کے کیمرہ کا کانا تک سین پہنچا سیٹ ہے لینڈس آف کر لیا ہے لینڈس جا ہے میں نے کہا آپ کو ریوائنٹ کرا دوں لینڈس ساف ہے زبردست ہے یہ ہیں ہمارے ڈیریکٹر صاحب ماشاءاللہ سے مسٹر نو مین نو مین بھائی ان کی ڈیریکشن اور اس کے ساتھ جو یہ انرجی بوسٹ کرتے ہیں نا سب کی ماشاءاللہ سے سیٹ کے اوپر کل جائے بھائی تھوڑا سا نہیں آسکے تو ہم نے اتنا مس کیا نا بھائی کو سیٹ کے اوپر کہ تھنڈا تھنڈا چلتا آپ آج آگئے ماشاءاللہ سے نائے 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 تو ڈیریکٹر صاحب آپ یہ بتائیے لوکیشن آپ کو کیسی لگی ہے شوٹ کے صاحب سے شوٹ کے صاحب سے لوکیشن بہت بہترین ہے زواز بنی ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کام سٹارٹ کریں گے تو کہاں بیٹھتے ہیں سارے میں ہمیں یہاں سے لکے ہم نے کل یہاں سے ہی لیے تھے شوٹ یہ ہم نے لین بنائی ہے یہ بیچ میں لین بنائی ہے یہاں سے شوٹ لیے تھے اور وہ پیشے پینفلیکس لگایا یہاں پر ان کی پورا ریم بنایا بہترین ہوگی ہے بہترین ہوگی تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اور مزہ آگا آج کے دن میں کام کرتے ہوئے ہم نے ایک ہاتھ بچڑے کے ریٹ پوچھے تھے لیکن اگر وہ ابھی ایس پر پولیس ہی تھوڑا سا پرائیوٹ ہیں لیکن جب ہم نے ریٹ پوچھے تو بقول مانی بھائی کے مانی بھائی نے بولا یار یہ آپ نے مناسب ریٹ رکھے ہیں تو آپ کا بچڑا بہترین تو میں ویڈیو گرافی سے پہلے بھکوا دیتا ہوں تو کیونکہ جو ہے کیونکہ خصوصاً میں اس بچڑے کی بات کر رہا ہوں یہ بچڑا میں آپ کو بتاؤں نیپنچ سے برابر والا یہ دو دانت میں ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی فارمر جو پہچان رکھتا ہے تو وہ مان نہیں سکتا کہ دو دانت میں اور یہ ابھی ریسنڈی دو دانت میں ہوئا ہے اس کا جو وجود ہے یہ ہی تو بزار ہے اس کا میں آپ کو ویڈ بتاؤں پو نے 900 کلو ویڈ ہے اس کا پرسو ویڈ کی ہے ماشا اللہ اراؤنڈ بائیس منت سے ابو اس کا ویڈ ہے اور یہ دو دانت ابھی ہوا ہے ابھی ریسنڈی ہوا ہے اور اس کے جو انہوں نے مناسب رکھے ہیں تو اس میں ایسا ہے کہ مانی بھائی یہی کل بتا رہے تھے کہ کوئی بھی شوکین فارمر اس کو پتا چلے گا تو وہ تو چھوڑے گا نہیں اس کو ایک دن ایک دن کے لئے بھی چھوڑے گا تو ماشا اللہ یہ ہے کہ ریڈز تائر بھائی کے مناسب ہیں ان کے پاس پچھلے سال بھی سکسٹی سے بچھڑے تھے اور ابھی بھی ان کے پاس سکسٹی کے غریب ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اور وہ ساڑ بچھڑے سیل کرنا سیزن میں میں سمجھتا ہوں ایک فارمر کے لئے ایڈ ڈی فارمرز انڈ جو ہے نا وہ کوئی ایزی بات نہیں ہے لاسٹ یئر بھی انہوں نے ماشا اللہ سے زبردست اماؤنٹ میں سیل کیے بچھڑے صحیح ہے اور اس سال تو انشاء اللہ امید ہی ہے لاسٹ یئر صرف میں نے کوریج کری تھی ان کے فارم کی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں تو کوشش یہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کو پورٹرے کیا جائے ان کے فارم کو بھی اور جو بھی ان کی ساری محنت ہے اور ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ مزمل بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ کہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے میں تو ان کی ویڈیوز بہت شوق سے مطلب کی دیکھا کرتا تھا اور ماشاء اللہ دو دو چینلز ماشاء اللہ کے چلے ہیں اور میں سب سے پہلے مزمل بھائی کو اس بات پر بھی مبارک بات دوں گا کہ ماشاء اللہ آپ کا چینل چینل کے ہمیں ریکاور ہوا ہے اور یہ کہ ابھی مزمل بھائی کو ہونا ہمارے ساتھ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ماشاء اللہ یہ ہر چیز کو بہت ایک طریقے سے لے کے چلے ہوتے ہیں ایک دینی اسلامی شریف طریقے سے لے کے چلے ہوتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بھائی یہ بھی بتاؤں کہ بھائی مزمل بھائی کو ہونا ہمارے لئے ایک بھائی سے نعمت میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر بھائی جو ہے نا وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے ہماری ٹیم جو ہے نا وہ بہت بہترین ٹیم ہے اور ایسے بند ہیں ہمیں ماشاءاللہ ہم لوگ ایسے جوائنٹ وینچر ہمارا بنا ہے اب یہاں ہے کہ ایڈٹنگ کا ڈپارٹ تھوڑا میں سمال لیتا ہوں ٹھیک ہے فوٹوگروفی مانی بھائی سمال لیتا ہوں ویڈیو گرافی جو ہے وہ آواز بھائی سمال لیتا ہوں آپ ڈیریکشن سمال لیتا ہوں اور پھر اوبرال ہمیں لیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمات بھائی بکرامنڈی پاکستان ہمیں شوٹ پر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نومان ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس سے زیادہ مد بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کال ہر یعنی کہ پندرہ بیس منٹ بعد ان کی کال آ رہی ہوتی ہے کتنے کلپس ہوگا ہے کیا ہوگا یعنی کہ ان کو فکر رہتی ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ایسا ہمارا ہر بھائی میں خلوص ہے نا بہت زبردست اگر میں اس بات کو کنکلوٹ کروں کہ ہم سب لوگ کا آپس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے اللہ نے مطلب ہمیں مطلب کہ ملانا اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے آئیڈیا ڈالا ہے ہم لوگ کوئی بھی نہیں ہوتے آپس میں اس طرح ملنے والے کیوں حقیقت ہے آپ دیکھ لیں کہ سالوں سے تین چار سال سے معنی کام کر رہا ہے میں کام کر رہا ہوں بھائی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم آپ بھائی بھی کافی ٹائم سے تین چار سال سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے طور پر سب ہی کر رہے تھے لیکن اب جب آپ دیکھیں سب مل کے ایک ٹیم بن چکے ہیں تو آپ لوگ آپ لوگو نہیں بتانا ہے یہ تو کمنٹ کر کے جو ہمارا کام ہے جوائنٹ وینچر کے اندر وہ آپ لوگو کیسا لگ رہا ہے وہ کس حتہ آپ لوگو پسند آ رہا ہے کیونکہ کام کرتے ہوئے پرسنل ہی ہمیں بڑا مزا آ رہا ہے صحیح ہم انجوائے بہت کر رہے ہیں کام کرتے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں ایچ این ایوریتنگ ہو رہی ہے آپ لوگو بہت کے نہیں ہونے دیا جائے ہیں ہم میاری کوشش یہی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں جدت لانے کی کوشش کریں کونٹینڈ میں کچھ نیا دکھائیں ٹھیک ہے آرڈینس کو وہی پرانی روایتی طریقے سے تھوڑا سا ہٹ کے نا کوئی نئی چیز ان کو نئے سلے سے دکھائی جائے نئے اینڈ کے اوپر تو وہی ساری کوششیں ہیں بیٹرمنٹ کی طرف ہماری تو بس آپ لوگو پسند آئے تو آپ لوگو کمنٹ کرنا ہے اپنے ریکمینڈیشنز بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگ کے ریکمینڈیشنز ہیں کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ لیٹ ہو رہا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا شوٹ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یہ ماشا اللہ مانی بھائی اسٹلز لے رہے ہیں ان کی فٹوگرفی کر رہے ہیں زبادست چلے دیں چار بچھڑے ہو گئے تقریبا یہ بچھڑے جو ہے وہ نہلا کے ابھی کھڑے کی ہیں ویڈیو شوٹ کے لیے بھائی آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں بھائی میں نے آپ کو بولا بھائی ماشا اللہ بات سین ان کا نہیں لے سکا میں کل انشاء اللہ اچھڑے نائیں گے نا ان کو ملاتے بھی ایک دکھاؤں گا یہ ان کا وہ ہے کہتے ہیں کھرلی ہے ان کی پانی کی یہاں پر لگا کے پائپ سا ہی شاور مارتے ہیں ان کو زبردست مزا آ جاتا ہے اس وقت واہج بھائی گائیڈ کر رہے ہیں مانی بھائی بچھا رہے ہیں تصویریں لے لے کے پانچ سو سے زیادہ تصویریں اب تک لے چکے ہیں فائپ سیونٹی فائپ اور واہج بھائی بھی بچھا رہے ہیں اب یہ آخری بچھڑا ہے اس میں نومان بھائی کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے لینی ہے اس کی نومان بھائی کر رہے ہیں تو لیٹس سیکھ کیا ریزلٹ آتا ہے سامنے اور اگر کمی بیشی رہ جائے گی تو پھر انشاءاللہ بھائی دوبارہ اس کو سٹارٹ کریں گے اس بچھڑے کی چھوٹنگ اور یہ لاسٹ ہے بچھڑا ہمارا آج کے دن کے لیے سیکنڈ ڈے کے لیے اس میں کہا ہے کہ پھر اس کے بعد ہمیں اصل میں آج تیوزدے ہے ملیر منڈی کی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کی تو پلان ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ پھر ملیر منڈی بھی جانا ہے ملیر منڈی بھی کور کرنی ہے سیزن تو ہے تو اب ساری چیزیں ہی کر رہی ہیں نا دیکھتے ہیں سٹارٹ ہے کیمرہ سیٹ ہے کیمرہ رولنگ ایکشن چلا ہو بھائی یہ تو بہت سی لو مشکل ہیں رہے ہیں وہ واکنگ شوٹ لے دو کہاں Ter viral چلا ہوں complexities اوپ ہسے واکنگ شورٹ لیا وقت نہیں رہا ہیں اوپ ہسے واکنگ شورٹ بنا ہے تو اس لئے آہ اوپ ہسے اس کو سلوے چل آہ علیہ ماتنے خواری جا ہوسر لاک ہیںreder تو banned چلیں جی فائنلی اب وہ بھگانے والا شورٹ ہو رہا ہے فائنل شورٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ پیک اپ ہے نوان بھائی وہ ریڈی بیٹھے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہیر ہی اس یہ مانی بھائی بھی ریڈی ہیں اور بچڑا بھی آلماس ریڈی ہے چلیں جی اب جب یہ شورٹ سلو مو میں آپ کو دکھے گا نا پھر آپ دیکھے گا کہ اس کا آوٹ پوٹ ڈیزر کیا نکلتا ہے مزہ ہی آجائے گا انشاءاللہ لیں جی فرسٹ فلائے جو ہے وہ ریڈی ہے واج بھائی کا ڈرون ڈی جے آئی میوک پرو اپنی پہلی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے جہاز جو ہے نا اپنے رنوے کے اوپر تیار ہے ٹیک آف کرنے کے لیے فرس فلائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے جی بسم اللہ کریں ماشاءاللہ زبردست اب آئیں گے ششکے والے شورٹس ماشاءاللہ 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 اوہ زبردست زبردست آئیں دورہ اس کی پوٹیج بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ایسے نہیں دکھا پائے گا کیونکہ روشنی ہو رہی ہے نا نہیں دکھا رہا ہوا مانی یہ گمبیر لگا ہے نا ماشاءاللہ شارج کرنا شارج کرنے اوہ زبردست لیکن پہلی فلائٹ کی تو بات یہ لگ ہے نا ماشاءاللہ 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 مانی بھائی مانی بھائی یہاں 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 دکھ رہے ہیں واہ بھائی بھائی سب کے سب دکھ رہے ہیں چاہے میں ہمیں دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے ہیں چاہے میں دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور زبردست بہترین بھائی فارمو گرافر کی پہلی فلائٹ